دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک ترین جنگل جی ناظرین یہ ہے قدرت کا لگایا ہوا پورسرار ترین جنگل ایمازون رین فوریسٹ ایمازون دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک رین فوریسٹ ہے ساڑھے پانچ ملین مربع کلومیٹر پر محیط یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ یوکے اور آئرلینڈ اس میں سترہ بار فٹ ہو سکتے ہیں ایمازون ہماری زمین کا ایک فیصد حصہ کور کرتے ہیں اس کا ساٹھ فیصد حصہ برازیل جبکہ بقیہ چالیس فیصد ساؤتھ امریکہ کے دوسرے ممالک ایکویڈور کولمبیا بولیویا وینسویلا سورینام پیرو گوائنا اور فرنچ گوائنا میں واقع ہے اسے رین فوریسٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سارا سال بارشیں ہوتی ہیں اور ہفتے میں شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جب وہاں بارش برسنے کے امکانات نہ ہوں چونکہ رین فوریسٹ گرم گیلے اور گھنے ہوتے ہیں اس لیے یہ زندگی سے برپور نظر آتے ہیں بے پناہ قدرتی خوبصورتی کا یہ علاقہ آپ و ہوا کو سٹیبل کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے ایمازون کے رین فوریسٹ تقریباً چھتر بلین ٹن آکسیجن کو زخیرہ کرتے ہیں اس بات کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس فضاء میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کی بیس فیصد آکسیجن ہمیں ایمازون رین فوریسٹ مہیا کر رہا ہے گھنے درختوں اور پودوں کی وجہ سے ایمازون دن کے اوقات میں بھی رات کا منظر پیش کرتے ہیں یہاں سورج کی صرف ایک فیصد کرنے ہی زمین تک پہنچ باتی ہیں یہاں کچھ مقامات تو ایسے ہیں جہاں سورج کی کرنے زمین پر پہنچ ہی نہیں پاتی اس کے گھنے ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی کو زمین تک پہنچنے میں دس منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے ایمازون رین فوریسٹ میں سے گزرتا ہوا دریائے ایمازون دنیا کا دوسرا بڑا اور ساؤتھ امریکہ کا سب سے بڑا دریا ہے چار ہزار میل لمبا دریائے ایمازون دریائے نیل سے کچھ ہی چھوٹا ہے پانی کے بہاؤ کے حجم کے لحاظ سے ایمازون دنیا کا سب سے بڑا میٹھے پانی کا دریا ہے یہ دریا ہر سیکنڈ میں تقریباً دو لاکھ لیٹر میٹھا پانی سمندر میں گراتا ہے ایک ساتھ یہ میٹھے پانی کا بہاؤ سمندر میں داخل ہونے والے تمام دریا کے پانی کا تقریباً بیس فیصد ہوتا ہے برسات کے موسم میں ایمازون تیس فٹ تک اوپر اٹھ جاتا ہے اور کچھ جگہوں پر دریا کی چڑھائی تین کنوں تک پڑھ جاتی ہے لوگوں کی عام درفت کم ہونے کی وجہ سے اسے بہت سے خطرناک ابھی جانوروں کا گھر بھی سمجھ جاتا ہے دو ہزار ساتھ میں مارٹن سٹریل نامی شخص نے ایمازون ڈیور کو تیراکی کے ذریعے 66 دنوں میں عبور کیا تھا جو دن میں دس گینٹے تیراکی میں صرف کرتا تھا شاندار قدرتی محول کی وجہ سے ہماری زمین کے تقریباً دس فیصد جانور اور پودے ایمازون میں موجود ہیں اور کچھ اقسام تو ایسی ہیں جنہیں ابھی تک دریافت ہی نہیں کیا گیا اور ہر تین دن کے بعد پودوں اور جانوروں کی ایک نئی سپیشیز دریافت ہو رہی ہے یہاں تقریباً چالیس ہزار سے زیادہ پودوں کی اقسام پائی جاتی ہیں تیرہ سو کے قریب مختلف اقسام کے پرندے، تین ہزار اقسام کی مثلیاں، چار سو ستائیس اقسام کے جانور اور تین سو اسی رنگنے والے جانوروں کو دیکھا گیا ہے اور یہاں پر پچیس لاکھ کے قریب ہشرات کی اقسام بھی دریافت ہو چکی ہیں اگر سے ایمازون کے اندر بہت سے جانور نرم مزاج اور دوستانہ طبیعت کے مالک ہیں لیکن یہاں کچھ ایسے جانور بھی ضرور ہیں جن سے آپ فاصلہ رکھنا چاہیں گے ویسے ناظرین آپ کیا کریں گے اگر آپ ان میں سے کسی دلچسپ لیکن خطرناک مخلوق سے ملیں تو تو چلیے ناظرین آج ان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہ ہے الیکٹرک ایل ایمازون کے دریاء میں پائی جانے والی ایک خطرناک مچھلی الیکٹرک ایل کو اس کا نام اس کی حیران کون خصوصیات کی وجہ سے دیا گیا ہے الیکٹرک ایل کے جسم میں مجود خصوصی ازاد چھے سو پچاس وولٹ تک کا کرنٹ ریلیز کرتے ہیں جو کسی بھی دیوار کے لگے ہوئے ساکٹ سے پانچ گنا زیادہ ہوتا ہے اور یہ کرنٹ کسی بھی جانور حتی کے مگر مچے سے بڑے جانور کو بھی موت کی نیند چھلا سکتا ہے اور اگر انسانوں کی بات کی جائے تو اس کے مسلسل جٹکوں سے انسان کا نروس بریکڈاؤن ہو سکتا ہے ایمازون چنگلات کے سب سے خوفناک جانوروں میں سے ایک زہریلے سامپ ہیں جن تک آپ کبھی بھی جانا نہیں چاہیں گے ان میں سب سے خطرناک گرین اینکونڈا کا نام سب سے اوپر آتا ہے جو ایک ہی جٹکے میں اپنے سے بڑے جانور مگر مچ تو کیا شیر اور چیتوں کو بھی نگل سکتا ہے مینڈک جو ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اسے ایک بے ضرر جانور سمدھ جاتا ہے لیکن دنیا کے سب سے زہریلے مینڈک ایمازون میں پائے جاتے ہیں یہ دیکھنے میں جتنے زیادہ خوبصورت اور کلرفل ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ خطرناک بھی ہیں یعنی جو مینڈک جتنا زیادہ کلرفل ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ زہری لاب بھی ہوگا مثال کے طور پر ایک گولڈن پوائزن ڈارٹ فروک کا زہر بیس ہزار چوہوں کو مار سکتا ہے ایمازون میں چار سو سے زائد قبائل آباد ہیں جن کا انحصار ایمازون رین فوریسٹ پر ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان میں پچاس فیصد قبائل تو ایسے ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کبھی رابطہ ہی نہیں ہوا اسی لیے نئے آنے والوں کو دیکھ کر وہ ایلین کا گمان کرتے ہیں انسانی سرگرمیوں اور موسمیاتی تبدیلوں کی وجہ سے ایمازون کا بہت بڑا حصہ آہستہ آہستہ ویرانے میں تبدیل ہو رہا ہے جو کہ جانداروں کے لیے تشویشناک ہے اور جس کے لیے بہت سی اورگنائزیشن کام کر رہی ہیں ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن بھی آن کر لیجے گا تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے اللہ نکھے